ہیلو اپ ڈی ون کیسے ہیں آپ سبھی میں پھر سے بات کرنے والے ہوں رشمی کے بارے میں شیوانی کے گاؤں عرریہ گاؤں کی رادہ راج کی بیٹی رشمی جو اب ہاما اور آپ کے بیچ نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس کا جمعہ دار اس کا پتی شورج بتایا جا رہا ہے لیکن بولتے ہیں نا کہ ایک سائیڈ کی بات سن کر ہی وہ نہیں رہتا کہ انسان کتنا بھی کچھ بھی چھپا لیں سچائی کبھی نہیں چھپتی ہے جو اصلی دوسری ہے وہ سامنے آتا ہی آتا ہے تو اس میں بھی کچھ نئے موڑ آ رہے ہیں اس گھٹنا میں بھی ادھر سے بھی سفائی آنا سفائی جو ہے آنا سرو ہو گئی یہ جیسے جیسے اس کیس کو اس جانچ کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں ویسے نئے نئے کھلا سے ہوتے جا رہے ہیں رادہ دیوی رشمی کی ماں کا ایک انٹرویو آیا جس میں انہوں نے بہت ساری باتیں چیزیں ایسی بولیں جو خود اپنے آپ میں ایک سوال چھوڑ کر گئی ہیں ادھر سورج کی طرف سے بھی رشمی کے پتی کی طرف سے بھی کچھ باتیں آئیں میں سارا اس چیز میں اس ویڈیو میں کلیر کروں گی پھر آپ لوگ فیصلہ کرئے گا کہ کیا میں صحیح بول رہی ہوں یا رشمی کی مہت کا جمعہ دار کون ہے تو یہاں پر رادہ دیوی بولتی ہیں رشمی کی ماں کہ رشمی چار مہینے پہلے آئی تھی رشمی کو عوی فلال میں مارا پیٹا نہیں گیا رشمی چار مہینے سے اپنی ماں کے ساتھ اپنے گاؤں اپنے گھر آراریا میں رہ رہی تھی بات یہ ہے کہ جب رشمی تو چار مہینے پہلے ہی آ چکی تھی تو چار مہینے پہلے کی مار پٹائی سے رشمی کی چار مہینے بعد جان کیسے جا سکتی ہے یہ بہت بڑا اپنے آپ میں سوال ہے لیکن رادہ کا کہنا ہے کہ اس کو اس طرح سے مارا گیا جب وہ آئی تھی تو وہ ساڑھے تین مہینے کی پریگننٹ تھی یہ ماں نے بولا ہے انٹرویو میں کہ ساڑھے تین مہینے کی پریگننٹ تھی گھر میں اس کی پریگننٹشی کو لے کا بھی باد ہو رہا تھا کہ پہلے مطلب کچھ بھائی بھائیوں میں کہ پہلے کچھ پروپٹی وغیرہ ہمارے نام کر تب بچہ پیدا کرنا رشمی سے پوچھا گیا کہ دکھانا پیٹ کو مطلب بچے کو دکھانا پیٹ کو رشمی نے ایسے ہی دیکھ رہے ہوں گے بچہ رشمی نے ایسے پیٹ جیسے دکھایا ویسے ہی لات مار دی اس کی پیٹ میں لات دھڑ دیا جس کے قارن رشمی کو اور بھی مارا پیٹا گیا اس کے بال پکڑ کے اس کو دیوار میں مارا گیا جو کچھ بھی ہے اس کو بہت سارے جخمت ہے سریر پر اس طرح سے اس کو بہت مارا پیٹا گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی ماں نے آکے علاج کر آیا اور اس کا بچہ اس سے چھن گیا چار مہینے پہلے کی بات ہے اس کا بچہ اس سے چھن گیا لیکن جو ماں نے بولا کہ جو اس کو بال پکڑ کے جو اس کو دیوار میں مارا مارا گیا تھا وہ نسیں جو ہیں جو مائنڈ کی وہ دھیرے دھیرے کر کے وہ پھولنے لگیں وہ نس میں مطلب کچھ نس بغیرہ فٹ گئی یا کچھ بلیڈ وغیرہ مطلب دھیرے دھیرے کر کے وہ بیماری بڑھتی گئی اس کے مائنڈ کی جس سے کہ کارل اس کی آنکھوں کے روشنی بھی چلے گئی ڈاکٹروں نے بتایا خود رادہ نے یہ چیز بتایا کہ ڈاکٹر بول رہے ہیں کہ اس کو کچھ ایسی چوٹ دی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ دھیرے دھیرے یہ نسیں جو ہے بلوک ہوتی جارہی مطلب جو کچھ بھی اس کا بیماری بنتا جارہا تھا اسی کی وجہ سے بنتا جارہا تھا یہ رادہ راج کا کہنا ہے کہ اس کو چار مہینے پہلے مارا گیا تھا اس کی وجہ سے رہی بات ایسی کہ جب سسرال ایسا تھا ایسے درندے حیوان لوگ تھے تو ان کے متصادی کیوں کی رادہ کا کہنا تھا کہ میں نے شیبانی سے پوچھا تو شیبانی نے بولا لڑکا اچھا ہے کر دی جی بلکہ بتایا جارہا ہے کہ شیبانی نے ہی اس کی سادی کی تھی ایک سال پہلے شیبانی نے خود اس کی بدائی کی تھی اپنے ہاتھوں سے شیبانی نے اس کی شادی میں بھی جو بوبری کچھ کھڑ چا پانی تھا سب شیبانی نے کیا تھا لیکن بیڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیبانی بولتی ہے رادہ سے کہ میں نے پہلے ہی منع کیا تھا لڑکا اچھا نہیں ہے تو آپ مانی نہیں اور ادھر رادہ بولتی ہے کہ شیبانی نے بولا تھا لڑکا اچھا ہے تو ہم نے کر دیا اب کہہ رہے اس بات میں کتنا جھوٹ ہے کتنا سچ ہے یہ تو نہیں پتا جیسے بھی جو کچھ بھی ہوا تو بہت گلت رشمی کے ساتھ ساڑھے تین مہینے کا بچہ رشمی نے کھو دیا اور چار مہینے سے وہ اپنی ماں کے ساتھ تھی علاج کرا رہی تھی رہی کہ پولیس کیس کیوں نہیں کیا جب اس نے اس کا بچہ پولیس کیس بنتا ہے جب کسی کی بیٹی کو آپ کسی کو اتنا پتارت کرتے کسی کے پیٹ پر آپ لات گوسے مار کے اس کے بچے کو اس طرح سے آپ نے گرا دیا اس طرح سے اس کو مارا کہ اس کا علاج چرہ یہ سارے چیزیں تو ان کو تب ہی کیس کرنا چاہئے تھا لیکن یہاں پر رادہ اپنی طرف سے سپائی دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ میں نے سوچا کہ ہم اپنی بیٹی کا بیٹی کا اچھے سی علاج کرا لیں سوری علاج کرا لیں تب میں یہ کیس کروں گے لیکن کہیں نہ کہیں رادہ بھی اس چیز کو گھما رہی ہیں رادہ دیوی ان چیزوں کو ان باتوں کو گھما رہی ہیں رسمی کا آپ بلوک دیکھ سکتے ہیں رسمی آنے کے بعد اس کا طبیت خراب رہا ہوگا لیکن دیرے دیرے رسمی ٹھیک ہو چکی تھی سب کچھ اچھا تھا رسمی اچھے سے رہ رہی تھی اس نے ویڈیو میں بولا تھا کہ میں اب وہاں نہیں جاؤں گی اچھے سے سارا کام کر رہی تھی آپ اس کا بلوک دیکھنا میں نے بھی اس کے بہت سارے جو لاشٹ وارے بلوک ہیں اینڈ والے وہ ساری بلوک دے کہ رسمی اچھی خاصے سب کچھ تھا پھر اچانک سے ایسا کیا ہوا رسمی کو یا پھر مارنے کی وجہ سے سسرال میں اس کو چار مہینے پہلے مارا پیٹا گیا کہ اس کی وجہ سے چار مہینے بعد وہ چوٹ اتنا خطرناک روپ لے لیں کہ رسمی کی جان لے لیں یا پھر کسی اور نے مارا رسمی کو یا کوئی کیسے بھی بجیے رہی ہوگی بات اب یہاں پر رادہ پر بھی اٹھتی ہے کچھ لوگ میرے کو کمنٹ کر رہے ہیں کہ اس کا شوک کوئی نہیں منا رہا اس کا دکھ کسی کو نہیں ہے سب views کے لئے ہیں تو شوک دکھ کیسے منایا جاتا ہے جرح آپ مجھے کمنٹ کر کے جرور بتاتیجے گا ہم اتنی دور سے ہم کریٹر جاتا سکتے ہیں بیڈیو بنا کر دھانجلی دے سکتے ہیں پاس تو ہم جا نہیں سکتے ہیں اس کی ماں کو رادہ کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں لوگ بول رہے ہیں کہ ماں کم نہیں ہے views کے لئے ناٹک کر رہی ہے views کے لئے بیڈیو انا رہی ہے اسے بہت سوق تھا ماں کو famous ہونے کا اب اچھے سے famous ہو رہی ہے اپنی بیٹی کو کھا کے کر کہ یار کسی کی بیٹی ایک ہی اس کی بیٹی تھی اور دو بیٹے ہیں شاید اس کی بیٹی چلے گی کم سے کم اس وقت تو اس کو چھوڑ دو جب ماں کے لئے بول سکتے ہیں کہ وہ views کماری ہے اسے famous ہونے کا سوق ہے وہ famous ہو رہی ہے اس بہانے سے تو ہم لوگ تو مطلب میں تو پھر ایسی چیزوں کو mindی نہیں لیتی جب اس کی ماں کو نہیں چھوڑا تو پھر میں میں اور کچھ بھی ہو کیسا بھی ہو آپ کا اس پر کیا کہنا ہے اپنی طرف سے ضرور آ دی جائے گا ادھا شورج ہے نا رشمی کا پتی اس کے گھر میں بھی کسی کا بھائی بندو کا کسی کا نیدان ہو گیا تھا جس وجہ سے یہ لوگ کافی مطلب آپ سے میں خندک کھائے بیٹھے تھے کہ ان لوگوں نے رشمی نے اور رہ دہ نے بیڈیو بنانا بند نہیں کیا تھا بولتے ہیں نا کہ ایک ہی گھر میں ایک ہی چلتی ہی چلتی ہے ان میں بھی بہت کچھ زیادہ چڑھ رہا تھا مہمان جو بھی اس کا دمان تھا رسمی کا پتی اور رادہ ان کے بیچ بہت کچھ چڑھ رہا تھا جس میں آج ماری گئی رسمی رسمی اب اس دنیا میں نہیں ہے جیسے بھی جو کچھ بھی ہوا ہو اس کے ساتھ بہت گلت ہوا بھگوان اس کے آدمہ کو شانتے دے آپ کا خرش پر کیا کہنا پلیز کمنٹ بکس میں موجہ اپنی رائے جرور دیجئے گیا کہ آج چار مہینے پہلے رسمی کو مارا پیٹا گیا کہ چار مہینے کے بعد رسمی کی اس طرح سے حالت ہو جانا دنیا کو چھوڑ کے جانا کیا وہ چھوٹ بجے رہی ہوگی یا پھر کچھ اور پیسے پوشٹ مارڈن رپورٹ کل آئے گی رسمی کی جیسے بھی جو کچھ بھی ہوتا ہے جو کچھ بھی نکلے گا میں آپ لوگوں کو اس کے اپ ڈیٹ جنروں دوں گی تب تک کے لئے بائی بائی